موسیقی 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 پر وہاں جا کے انہوں نے کچھ ریکارڈنگز کرنی ہوتی ہیں کیونکہ بعد میں اگر ملزم جو ہے وہ مکر جائے تو پھر بعد میں کون اس کا ثبوت دے گا تو ثبوت کے طور پہ پہلے ہی قرارل حسن کی ٹیم جاتی ہے وہ جا کے ان لوگ کے ساتھ نیگوشیئیٹ کرتی ہے اور پتہ لگاتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کے کیامراز آن ہوتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پروگرام کا پیٹرن ہی کچھ ایسا ہے تو اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ قرارل حسن یہ فریش اپیسوڈ ریکارڈ کرنے کے لئے گئے تو ان کے ٹیم نے یہ کام کر کے رکھا ہوا تھا ان کے لئے یہ ہوم بک کر لیا تھا ان کے ٹیم نے ان کے لئے ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی تھی جس میں ایس ایچو جو ہے فاروق راؤ اور اس کا جو سب انسپیکٹر ہے یہ خود اس بات کو کنفیس کر رہے تھے جو کہ آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھماکے دار اپیسوڈ آئے گا زاری بات اب تو سب دیکھیں گے تو اس میں یہ لوگ خود کنفیسن کر رہے ہیں کہ ہاں ہم لوگ ون پیسج کا پچاس ہزار روپیہ لیتے ہیں اور اتنے پیسے ہم لیتے ہیں دیفنیٹ ان کی ٹیم نے یہی کہا ہوگا کہ ہم نے بھی یہاں سے کوئی نشاور چیز جو ہے وہ یہاں سے لے کر گزر نہیں ہے تو آپ ہم اجازت دیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم اتنی رشوت اس کے لئے لیتے ہیں اب جب ساری فوٹیج ان کے پاس آگئی تو اقرار الحسن جو ہیں وہ فائنل جو وہاں پہ چھاپا مارنے کے لئے گئے فائنل وہ جا کے انہوں نے جب بات کی تو ہوا کیا کہ جب ان کو ان کی فوٹیج دکھائے گئے کیونکہ پہلے تو یہ انکار کر رہے تھے ماننی رہے تھے پھر جب انہوں نے ماننا شروع کیا اقرار الحسن نے اپنی ٹیم سے کہا کہ اس تھانے کی جو ہٹری تھانہ ہے ان کو آپ دکھائیے ان کا سارا کٹھا چٹھا وہ جب کٹھا چٹھا ان کے سامنے لاکر رکھا گیا ان کو دکھایا گیا تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں بچا اب ان کے پاس جب کوئی جواز نہیں بچا جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ تو یا تو ان سے معافی تلافی کرو یا جو پیسہ اپنے رشوت کا لیا ہے وہ واپس کرو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ قانون جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے لیکن ہمارے اپنے ہی قانون بنانے والے ادارے قانون کو توڑتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ پولیس بنائی گئی تھی لوگوں کے تحفظ کے لیے لیکن یہاں پر مجرموں کو تحفظ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ تنگ کیا جاتا ہے اور ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بجائے اس کے کے کنفیشن کرتے اور پتا بھی تھا کہ فٹیجز ان کے پاس آ چکی ہیں انہوں نے ایک دم سے جناب جی تھپڑوں کی برسات کرنا شروع کر دی اقرار الحسن پر اقرار الحسن کو اتنا مارا اتنا مارا ایک لحاظ سے تو بہت اچھا ہوا کہ ان کے ٹیم کے ایک بندے نے پوری فٹیج بنا لی اور وہ فٹیج جو ہے وہ آپ نیوز چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویسے بھی وائل ہو چکی ہے لیکن انتہائی دکھی بات یہ ہے کہ اقرار الحسن کو چھڑوانے کے بجائے وہاں پر فٹیج پر زیادہ زور دیا گیا حالانکہ یہ بات ایک لحاظ سے دیکھے جائے تو ٹھیک بھی ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہونا چاہیے تھا لیکن جب میں نے یہ وہ مناظر دیکھے تو مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ اقرار الحسن کو بڑے ہی بدردی کے ساتھ وہاں پر پیٹا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اقرار الحسن جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں مانا کہ یہ ان کی جاب ہے لیکن وہ یہ ہم سب کے لیے کر رہے ہیں اگر وہ چاہتے تو جیسے وہ رمضان کریم کا پہلے ایک شو کیا کرتے تھے جیسے وہ دوسرے انکرز کی طرح ایک سیف شو کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ہم سب کے لیے ایک پروگرام لاتے ہیں جس میں بہت مہنت درکار ہے زیادہ یہ بات ہے آپ نے سٹوڈیوز کے اندر بیٹھ کے شو نہیں کرنا آپ نے ڈیفرنٹ سائٹس پہ جانا ہے آپ نے مافیاز کے اندر جانا ہے آپ لوگوں نے ان کی کرپشن کو ریکارڈ کرنا ہے پھر آپ نے ان کو دکھا کہ ان سے کنفیس کرانا ہے ایسی صورت میں بڑے بڑے ڈھیڑ دیکھیں مگر یہ تو ان سے بھی بڑے نکلے کہ انہوں نے تو جناب علی آن ریکارڈ آن کیمیرا جبکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس پھوٹیج موجود ہے اب اس کا کوئی اور حل نہیں ہے اس کے باوجود انہ نے اقرار الحسن کے اوپر اپنا خوب غصہ اتارا اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف ایکشن لے لیا ہے اور جو فاروق راؤ ہے ان کو معتل کر دیا گیا ہے اور جو ان کا سب انسپیکٹر اس کے انڈر تھا اس کو انہوں نے تھانے کے اندر لوک اپ میں بند کر دیا ہے لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سارے ایسے ملازمین دیکھے ہیں جنہیں وقتی طور پر اس چیز کو سالف کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ معتل کر دیا جاتا ہے لیکن بعد میں جیسے ہی معاملہ تھنڈا پڑتا ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سب ہمارے سامنے کی باتیں ہیں اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو دو ہزار سولہ میں ایسا ہی ہوا تھا ایک حملہ جو اقرار الحسن کی اوپر کیا گیا تھا اس وقت میرے خیال سے کوئی ہوم منسٹر تھے جنہوں نے شاید ان کا تعلق بھی سندھ سے ہی تھا تو انہوں نے اسی طرح حملہ کیا تھا ان کے اوپر اقرار الحسن پہ اور ان کو اریسٹ بھی کرنے کی کوشش کی تھی بعد میں کیا ہوا تھا کہ بعد میں معاملہ سیٹل ہو گیا تھا تو ہو گئے تھے لیکن بعد میں جب وہ چھوٹے تو وہ پھر سے اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کو اور ان کے اہل خانہ کو دھمکیاں دے رہے تھے مطلب یہ کہ جان ہتھیلی پر لے کر وہ نکلتے ہیں باہر تو ہم سب کو چاہیے کہ ان کی سپورٹ کریں اور جو اس طرح کے جرائم پیشہ اناثر ہیں جو ہمارے معاشرے کا ناصور ہیں ان کو ہمیں ختم کرنا ہی پڑے گا ابھی کل ہی کی بات ہے میں کسی سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ ہمارا براؤٹ اپ کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ اگر غلط ہے تو اس کو غلط کہنا ہے اگر صحیح ہے تو اس کو صحیح کہنا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے جبکہ سامنے والے بندے نے کہا کہ آپ تو دنیا کی کوئی انوکھی انسان ہے کیونکہ 98% تو وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا میرے ساتھ رشتہ کیا ہے یہ میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے میرا اس کے ساتھ خونی رشتہ ہے یہ غلط بھی ہے تو یہ صحیح ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہاں اقرار الحسن کو میں یہ سجیشن دینا چاہوں گی کہ کوئی بھی آپ کو ملنے کے لیے کہیں پر بھی آ جاتا ہے پلیز خدارہ آپ اپنی سیکیورٹی پر بھی توجہ دیجئے اس طرح سے لوگوں کو اگدم سے مت آنے دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی آپ کے اوپر نظریں ہیں موسیقی